مہترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ آج میں بات کروں گا پدائش کی رسمیں جو پنجاب میں ہیں ان کے بارے ہیٹ گروڑی گروڑی دیکھتے کی کھرچن کسی عورت کے بطن سے پیدا ہونے والا سب سے آخری بچا جس کے بعد اور کوئی اولاد نہ ہو جمپل پدائش اور پرورش کوئی شخص جہاں پیدا ہوا ہو جہاں اس نے پرورش پائی ہو اس کا جمپل وہی کا ہوتا ہے جنہیں پا بچہ پیدا ہونے کی حالت جتھیڑا عورت کے سسرال کے خاندان کا کوئی بزرگ جو مار چکا ہو اور گھر کے افراد اسے بہت مانتے ہوں جتھیڑے ہیں دی پنجیری ایک قسم کی پنجیری جو گھی میں بونی ہوئی سوجی میں خوشک میواجات اور دیگر لوازماز ملاکر بڑے اتمام سے تیار کی جاتی ہے اور خاص طور پر جٹھوں کو پیش کی جاتی ہے چانڈل نزیدہ بچے کے سر کے پدہشی بال چانڈل ہائی بچے کی پدہش کے چاند دن بعد اس کا سر منڈوالے کی رسم عورتیں بچے کے سر کے بالوں چانڈ کو مفعوظ کر لیتی ہیں کیونکہ عام خیال ہے کہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے زچا اور بہچا کو نقصان پچھایا جا سکتا ہے چھلا بچے کی پدہش سے لے کر چالیس دن کی مدت اس دوران میں زچا اور بچا دونوں ناپاک سمجھے جاتے ہیں اور ان کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے اسے سوتک بھی کہتے ہیں چھلا نانا زچا کا بچے کی پدہش کے چالیس دن گسل کرنا جس کے بعد زچا ممول کے مطابق کام کاج کرنے کے قابل سمجھی جاتی ہے اس غسل کے موقع پر زچا اور بچا دونوں کو نئے کپڑے اور زیورات پہنائی جاتے ہیں اور آنے والے مہمان مبارک بات کے ساتھ بچے کے لیے طواہعہ بھی پیش کرتے ہیں تکھل ترکھل تین بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی یا تین بیٹوں کے بعد تین بیٹیوں کے بعد ہوئے ہونے والا بیٹا تو ہم پرست عورتوں کا خیال ہے کہ ایسا بچہ منعوض ہوتا ہے دند ٹکائی اگر بچے کے ایک ساتھ دو نیچے نچلے دانت نمودہ رہوں تو اسے منعوض سمجھا جاتا ہے اور کسی سیانے سے دم جاڑا کرائے جاتا ہے اس عمل کو دند ٹکائی سے تبہیر کرتے ہیں گرتی پدائش کے بعد بچے کو نالا دولا کر اس کے کان میں ازان کہی جاتی ہے پھر خاندان کا کوئی فرد بچے کو شاہد یا کھان چٹاتا ہے اسے گرتی کہتے ہیں اور عام اطماعات سے کہ گرتی دینے والے کے آدائی تو خسائل کا بچے پر نایت کیرہ اثر پڑتا ہے دابڑا خوشک میواجات کو کوٹ کر اور گی میں تل کر کھان ملا کر تیار کی ہوئی خوشک گزہ جو نایت مکوی ہوتی ہے اور چھلے کے دوران زچہ کو دی جاتی ہے سو ایک بچے کی پدائش سے لے کر دوسرے بچے کی پدائش تک کی مدد سو تک چھلے کو سو تک بھی کہتے ہیں کڑا دابڑ کی طرح ایک نایت مکوی گزہ اس میں خوشک میواجات گی چینی کے علاوہ دودھ بھی ڈالا جاتا ہے اور خاص طور پر زچہ کو کھلایا جاتا ہے گیو کھچڑی لڑکا پیدا ہونے کی کچھی میں ننیال کی طرف سے بیجے ہوئے توفے خوراک کپڑے وغیرہ جو زچہ اور بچہ دونوں کے لئے ہوتے ہیں مو مٹھاتا لڑکے کی پدائش بار مٹھائی کھلانی کی رسم جس میں عزو کارب میں اسوے تفیق گوڑ سکر پتاشے لڑو وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں وداوا چاندی کی انسلی جو بچوں کے گرے میں ڈالی جاتی ہے جن عورتوں کی لازمتانہ بچتی ہو وہ منت مانتی ہیں کہ مہینے مدد تک ہر سال شورہ محرم میں بچے کو چاندی کی انسلی پہنائیں گی یہ انسلی پیسے مانگ کر بنائی جاتی ہے اور مکرم مدد کے بعد ان کو فروخت کر کے ساری رقم کی کھیر پکا کر بچوں کو کھلا دی جاتی ہے نادوا بچے کی ناف کی رقم جس کے ذریعے وہ بطن مادر میں اپنی غزہ حاصل کرتا ہے بچے کی پدائش پر نادو جدا کر کے پہلے جو عورتیں موجود ہوں وہی چھلے تک اندر آت سکتی ہیں دوسری عورتوں کے چھلے تک دوچہ بچہ کے پاس آنے کی ممانت ہوتی ہے اس موقع پر ماں کی رشتہ دار عورتیں دائی کو کچھ نہ کچھ لاک کے طور پر دیتی ہیں وڑیاں سنتا بعض لوگ بچوں کے قطرے کی رسم بڑی دھوم دام سے مناتے ہیں شادی کا ساہنگ آمہ ہوتا ہے اور ساری برادری کو مدعو کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی